بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں میری بینوں اور میری بیٹیوں میں آج آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت ڈش لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے جی گوشت اور شلجم یہ جو ہے یہ میں آج بناؤں گا اور کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے وہ جو ہے نا میں ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا سب سے پہلے میں گوشت جو ہے نا یہ دیکھیں کتنا پیارا گوشت جو ہے نا یہ بہت ہی مزے کا ٹھیک ہے جی یہ میں پہلے کاٹ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے نا جب تیاری کریں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا لو جی ادھر ہم نے جو ہے نا گوشت پریسر کوکر میں ڈال دی ہے دو کے ٹھیک ہے تقریباً ایک سو پچاس یا ایسے جو ہے نا یہ ایک سو پچاس گرام پیاز جو ہے میں نے یہ چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو ہے یہ کچھ مسالے ہیں ایسے یہ دنیا پوڑر ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون حلدی پوڑر ہے ایک ٹی سپون نمک ہے نظر آرہے ہیں مرچی جو ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ آدھی ٹی سپون ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ابھی ایک دو چیزیں ہو رہے ہیں سب سے پہلے میں ڈال رہا ہوں یہ حضرک اور لسن جو ہے یہ تقریباً دو کھانے کی چمچ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے جی یہ لنجی کیونکہ یہ چائے کی چمچ ہے اس لیے میں نے تین چار ڈالی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ زیرہ ہے ایک چائے کی چمچ اس کے بعد دو موٹی لچی یہ جو ہے نا یہ ڈال چینی کے دو ٹکڑے تین چھوٹی لچی ہے اور ایک دو لونگ ہے یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو مکس کر کے آپ جو ہے نا اس کو کور کر دیں تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد یہ گھل جائے گا دوسری سیڈ پر ہم جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا شجلم کو ہم اس کو کار لیں گے سو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے مگر اس کو انشاءاللہ جو ہے نا جب ہمارا گوشت آف ہو جائے گا آپ گل جائے گا تو اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اوپر سے چمڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً تین چار منٹ میں یہ گل جائے گا یہ نا جی ایسے کٹ کے تو آپ اس کو جو ہے نا اگر یہ اوپر یہ چھوٹے چھوٹے اگر کوئی بال ہیں تو اس کو کٹنے دیں گے ایسے نارمل ضرورت نہیں ہے بلکر یہ تازے ہیں ٹھیک ہے جی؟ یہ لنچ لو میرے دوستو یہ تقریباً ہمارا جو گوشت ہے یہ آدھی تک گل گیا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہے نا یہ آپ شلجم ڈال دیں ٹھیک ہے جی یہ لیں جی اچھا یہ اس کو آپ تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو پکنے دیں یہ انشاءاللہ گل جائیں گے گوشت بھی اور سبزی بھی ہماری جو ہے ٹھیک ہے جی اچھا کم از کم دو یا تین ٹی سپون جو آپ چینی اس میں ڈال دیں دیں جی ایک دو دو میں نے ڈالی ہے آپ تین ڈالنے ہیں دو ڈالنے ہیں آپ کی مگزی ہے ایک کمارٹر چھوٹا کر کے یہ بھی ڈال دیں اب اس کو کور کر دیں ٹھیک ہے جی دوسری سیڈ پر ہم نے جو ہے نا تیل ڈال دی ہے ادھر تقریبا ڈیڑ سو میلی لیٹر کے نزدیگ یہ تیل ڈال دی ہے تو چولا میں نے آن کر دی ہے ٹھیک ہے ادھر ہمارا گوشت اور شلجم جو ہے نا وہ بلکل تیار ہو گئے گوشت گل گیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے نا تیار ہی پکڑ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم دوسری سیڈ پر جو ہے نا کریں گے یہ لیں جی یہ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے یہ چینج کر لیں اور صحیح اس کو بھونے یہ لیں صحیح بالکل جو ہے نا گوشت کو بھونے تقریباً سات آٹھ منٹ بھونے کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہوگی ہے یہ دیکھیں دیکھیں جی ابھی اس کو جو ہے نا کورینڈا ڈال دیں اس میں دیکھیں جی کورینڈا ڈال کے اس کو جو ہے نا مکس کر لیں تقریباً تین چار منٹ اور جو ہے نا یہ بھڑ کر تیار ہے دیکھ لیں کیا بات ہے صحیح بات ہے اس کو جو ہے نا یہ دیکھنے والی چیز ہے آنے والی چیز ہے بہت ہی زبردست بنا ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں میرے دوستو یہ دیکھیں کیا چیز ہے ابھی دو تین منٹ اور اس کو بھولیں گے لو جی یہ بلکل تیار ہو گیا ہے چولہ میں نے بند کر دی ہے اس کو میں دی شوٹ کرنے لگا ہوں یہ لیں لو میرے دوستو آپ اس کو چیک کریں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست بنا ہے ٹھیک ہے جی اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ